اسلام علیکم میرا نام انیل الیکزنڈر ہے کوئٹا سے میرا تعلق ہے بیوٹمز یونیورسٹی کا میں سٹوڈنٹ ہوں اور آج کا جو میرا انٹرویو کا ٹاپک ہے وہ ہے میٹس کے بارے میں جو کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سرکلیٹ ہو رہی ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جنید منزور ہے اور میں ایک ڈیٹیشن ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلائٹ فارم ہے جس کے اوپر بہت سی انفرمیشن ہے لیکن ہر انفرمیشن سچ ہو یہ ضروری نہیں جیسے کہ آج کل میں ریسنٹلی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کافی سارے لوگ ہیں جو کرونا وائرس کو ہی ڈینائے کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے ہی نہیں تو میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس ہے اور یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پرکوشنز ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم خود کو کرونا وائرس سے بچا سکتے ہیں اور اس کے اندر سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہم اپنا ایمیون سسٹم کو بوسٹ کر سکیں ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کر سکیں ایسی ڈائٹ ہمیں لینی چاہیے دیکھیں کیسز پاکستان میں کیسز جس سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں جس طرح سے بڑھ رہے ہیں بہت سارے لوگ گورورمنٹ کو بھی تنقید کر رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے لیکن ہمیں بھی یہ چیز سمجھنے چاہیے جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا ملک لوگ ڈاؤن کی سٹویشن کو برداشت نہیں کر سکتا ہماری ایکانومی ہمارے ملک کی اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈاؤن کو فیس کر سکیں برداشت کر سکیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں اور ایس او پیز کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جائے ان کو فالو کیا جائے جیسے کہ بزار نکلتے باہر نکلتے لوگوں کو ماسک یوز کرنا چاہیے گلوز یوز کرنا چاہیے سینٹائزر یوز کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ ان چیزوں کو اپلائے کیا جائے اور ہماری فورسز ہمیں عوام کو منیٹر کریں کہ یہ چیزیں پراپرلی فالو ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اسی وجہ سے ہمارے ماسک گلوز اور ہمارے سینٹائزر ہی اس وبا کو پھیلنے سے بچا سکتے ہیں